سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے یوٹیوب صحت زندگی چینل کے ساتھ آپ کا فیملی معالج فیملی فیزیشن ڈاکٹر ریاض شاید آپ کے خدمت میں حاضر ہے خواتینوں حضرات ہمیں بہت سے سوال و جواب جو ہیں آتے رہتے ہیں خطوط کی صورت میں ایس ایم ایس کی صورت میں واتس اپ پہ بھی بہت سے جو ہیں سوالات ان کے جوابات بدقسمتی سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دے دیں لیکن ہم نہیں دے سکتے اس کی وجہ ایک ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہو پرگرام پورا دیکھتے نہیں ہو اس ایک ہی ٹاپک کیو پر چھے چھے پرگرام ہم کرتے ہیں لیکن آپ نہیں دیکھتے ہو یا آپ کیشویلی جو ہے دیکھ لیتے ہو آدھا پرگرام دیکھا پھر بند کر دیا پھر بعد میں اس کیو پر ہمیں لیٹر لکھ دیتے ہو یا سوال کر دیتے ہو اور وہ سوال جو ہے وہ جامع نہیں ہوتا لیکن وہ بہت بڑا ہوتا ہے اب ہم نے جو ہے اپنے جو ہے زیابیتس کی اوپر ڈائیبیٹیز کی اوپر ٹائپ این ٹائپ ٹو جیسٹیشنل ڈائیبیٹیز کیسے بچاؤ کرنا ہے کیا غضہ ہونی ہے کیا کرنا چاہیے کون کون سے حصے جو ہیں اس سے مفلو جوتے ہیں کون کون سے حصے کا ہم نے علاج کرنا ہے اور کون کون سے بیماری ہیں جو کہ زیابیتس کی بیماریوں کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہوتی ہیں سب پر بات کر چکے لیکن چند ایک پڑے لکھے حضرات جوتے ہیں انہوں نے اور چند ایک بیڈیکل سٹوڈنٹس نے ہم سے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے کن لوگوں کو جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کو زیابیتس ہونے والی ہے یا انہوں نے کہا کہ جناب ایک ٹرم ہے کہ آپ ایمپیرڈ گلوکوز ٹالرنس آئی جی ٹی اس کیو پر آپ بات کریں تو آئی جی ٹی ہم پہلے کہتے تھے آج کل ہم اسے جو ہے پری ڈائیبٹیز کا نام بھی دیتے ہیں تو پری ڈائیبٹیز کا مطلب ہے زیابیتس ہونے سے پہلے کے حالات اگر میں کہوں پری ہائپر ٹنشن تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی آپ کو علامات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جس سے آپ کو آئندہ چل کے لیٹ پیشر ہوگا اگر میں کہوں پری ڈائیبٹیز تو وہ ایک نشانی ہے ایک ییلو زون ہے کہ بھائی آپ احتیاط کریں آپ کو زیابیتس ہو سکتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو شور شاٹ ہوگی اور آپ اس انتظار میں جو ہے کسی گلی پہ یا کسی جو ہے شہرہ پہ بیٹھ جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں غالب کا شیر دورانہ شروع کر دیں کہ بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں کیوں جی کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے زیابیتس ہونی ہے آپ جو ہے اللہ تعالی نے اور پھر ان کے ساتھ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے جو معالجین ہیں دیکھیں وہ بار بار آپ کو بتاتے ہیں تو پری ڈائیبٹیز یعنی ایسی علامات کے جن سے خطرہ پیدا ہو چاہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہو سکتی ہے تو بہت سمپل رول ہے آپ کے ماں باپ میں سے کسی کوئی شوگر ہے تو تو ہو سکتی ہے اگر گھر میں بین بائی کوئی شوگر ہے تو آپ کو ہو سکتی ہے نانا نانی دادہ دادی مامو یا چچا میں کس سے کہہ ہے تو آپ کو شوگر یعنی ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہو سکتی ہے اگر آپ موٹے ہیں فربا ہیں آپ کا وزن پانچ سے دس پرسنٹ اپنے وزن سے زیادہ ہے اور آپ کے فیملی میں زیادہ بیتس ہے تو آپ کو ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے یہ لوگ ہو گئے پھر جن لوگوں کا پیٹ جو ہے اپنے وزن کے حساب سے کت کے حساب سے جو ہے بڑا ہوا ہے ایک کٹ اف ویلیو ہے کہ کسی بھی عورت کا درمیانی عمر کی عورت کا جن دنوں میں ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہوتی ہے ان دنوں میں جو ہے آپ کا پیٹ کسی صورت میں چھتیس انٹ سے زیادہ نہ ہو اور مرد حضرات کا سینتیس انٹ سے زیادہ نہ ہو اگر آپ بہت فربا ہیں اور ساتھ اصاف میں آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کو دل گھبراتا ہے آپ کا آپ کی نظر جلدی 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 آپ سمجھتے ہو کہ کمزور ہو رہی ہے آپ کو پشاب زیادہ آ رہا ہے آپ کو خارش بدن پہ ہو رہی ہے بالخصوص خواتین و حضرات کو جو ہے جو ہمارے پوشیدہ آزا ہیں وہاں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو پھر ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کا خطرہ ہوتا ہے اچھا جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں بلڈ پیشر ہیں ان کو وہ کام کا جو ہے معمولی سے کرتے ہیں آفس جاب کرتے ہیں وردش نہیں کرتے متحرک زندگی نہیں گزارتے ایسے لوگوں کو بھی اس چیز کا خطرہ رہتا ہے ہم لوگ جو ہے پھر سکریننگ کرتے ہیں پینتیس سال سے اوپر بہت سے لوگوں کی خواتین و حضرات جو کلینکس میں آتے ہیں آسپرل میں آتے ہیں اور تمام حاملہ خواتین کو بھی سکریننگ کرتے ہیں تو ہم ان کا جو بلڈ شوگر فاسٹنگ لیول ہے جو کہ آٹھ سے دس گھنٹے روزے کے بعد ہو آپ نے کچھ مشروب نہ پیا ہو چائے نہ پی ہو ہاں بہت پیاس لگی ہو تو آدھے گلاس پانی پیا ہو اور جو ہے آٹھ سے دس گھنٹے تک آپ نے کھانا نہ کھایا ہو تو ہم آپ کا جو ہے فاسٹنگ شوگر لیول لیتے ہیں پھر آپ کو ناشتہ کرواتے ہیں تو دو گھنٹے کے بعد آپ کا شوگر دوبارہ چیک کرتے ہیں یا جو ہے ہم دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھر خالی پیٹ پہ آپ کو پچھتر گرام جو ہے وہ گلوکوز پلاتے ہیں اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے ہم آپ کا جو ہے بلڈ شوگر لیول چیک کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اب ریڈنگ کیا ہے اگر آپ کی فاسٹنگ ریڈنگ ذرا غور سے سننے سو میلی گرام سے ایک سو چوبیس میلی گرام تک آتی ہے اور دو تین دفعہ اسی طرح آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پری ڈائیابیٹیز یعنی ییلو زون میں ہیں اور کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا بھی پورا ہونا چاہیے دو نوالے آپ کھا کے نہیں کہہ سکتے ہم نے کھانا کھایا پریکفاسٹ فل ہو یا اپنا لنش آپ نے لیا ہو اور اس کے دو سے تین گھنٹے بعد چیک کریں اگر آپ کی شوگر ایک سو ساٹھ سے لے کے ایک سو نوے تک آ رہی ہے ایک سو ننانوے تک آ رہی ہے دو دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ پری ڈائیابیٹیز میں ہیں اب یہ کنڈیشن ریورٹ ہو سکتے اس کا علاج بھی ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں وضن کنٹرول کر سکتے ہیں پیٹ کم کر سکتے ہیں اور آئے ہوئے خطرے کو ٹال سکتے ہیں آپ نے گیم کھیلنی ہے وردش کرنی ہے آپ نے سبزیں کھانی ہے سیلڈز کھانی ہے دالے کھانی ہے وردش کرنی ہے دیکھیں آپ کی وردش کا دورانیا کیا ہونا چاہیے آپ کی وردش کا دورانیا ہے دو سو منٹ پر ویک اب دو سو منٹ پر ویک کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ کتنا آ جائے گا ساتھ سے اگر آپ کریں تو یہ بہت کم آتا ہے کہ کتنے منٹ آپ نے وردش کرنی ہے پھر آپ کی آتی ہے جوگنگ یا تیز وردش یا کوئی گیم اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں سو بس بلہ آپ کھیل سکتے ہیں اگر دل کا عرضہ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ گیم کھیل سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں گریلو خواتین کے لئے ہم کہتے ہیں تسبیح لے لیں وہ تسبیح کے دس چکر لیتی رہیں اس کے اس دس چکروں میں آپ جو ہے سو ضرب دس ایک ہزار قدم جو ہے تیگ کریں گی چاہے وہ نیچے سے اوپر جو ہے آپ اپنی سیڑییں چڑھتی ہیں یا گھر کے دالان یا سین میں چلتی ہیں یا گھر کے باہر کوئی جو ہے پارک ہے ادھر جاتے ہیں یا کوئی واکنگ ٹریک ہے ادھر جاتے ہیں صبح بھی ایک ہزار قدم دوپہر کو کوشش کریں کہ پانچ سو ایک چھ سو قدم ہو اور شام کو پھر ایک ہزار قدم ہو لیکن ٹوٹل دورانیاں آپ نے تین ہزار قدم تک بڑھانا ہے مرد حضرات جو ہیں وہ پندرہ سے بیس منٹ کی کوئی گیم کھیلیں دس سے پندرہ منٹ جوگنگ کریں اور پھر جو ہے اپنا ٹوٹل دورانیاں جو ہے برابر کر لیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ ڈے کی اوپر پینتالیس منٹ کی وردش جمع پیدل چلنا شروع کر ایک دن نہ جائیں ایک دن جائیں ایک دن نہ جائیں ایک دن نہ جائیں اور کوئی بھی نشہ نہ کریں کوئی مشروبات ایسی استعمال نہ کریں جس پر کچینی زیادہ ہو دیکھیں پھر ایسے اسی یہی وہ وقت آئے کہ اگر آپ نے اپنا بیکری کا سامان کم نہیں کیا آپ نے چینی کم نہیں کی کولا ڈرنکز کم نہیں کی آپ موٹے بھی ہیں خاندان میں بھی جو ہے آپ کو جو ہے یہ تکلیف ہے ڈائیبیٹیز کی تو آپ جو ہے یہ کوشش کریں جو ہے کہ آپ کو جو ہے آپ نے اس وقت اپنی بچت کر سکتے ہیں ندیز کو ڈیزیز کو ریورٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا ہوگا کہ آپ انسٹرکشنز کو فالو کریں یہی انسٹرکشنز جو ہے خواتین کے لیے جو کہ حاملہ ہو جاتی ہیں حاملگی میں اگر ان کا بلڈ شگر ہو جاتا ہے اپنے ڈاکٹر سے کیونکہ شگر واپس چلی جاتی ہے پتہ چلتا کہ نہیں ہے لیکن taken as granted نہیں ہے شورٹی نہیں ہے کیونکہ ایسے خاندان میں ایسی خواتین کو جو ہے شگر پھر ہو جاتی ہے ضیابیتس ہو جاتا ہے ہر تین مینے کے بعد اپنی جو ہے سکریننگ کروایا کریں اپنا وزن نہ بڑھنے دیں اپنے پیٹ کا جو حجم ہے اس کو بڑھنے نہ دیں دیکھیں کہ نہیں یہ چیزیں آپ مدھے نظر رکھیں یہ ایک ڈیزیز نہیں ہے آنے والی ڈیزیز کا پیش خیمہ بن سکتا ہے بس یہ آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو فیملی میں رنڈ کرتا ہے اگر آپ کے فیلدین کو سگر بہن بھائیوں کو ضیابیتس ہے تو آپ کو اور زیادہ متاثرہ نہ ہوگا شکریہ